لاہور موٹروے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی نے سر شرم سے جھکا دیے دل دہل گئے ملک ہل کر رہ گیا دو بچوں کی ماں پر قیامت گزرے تین روز ہو گئے پولیس درندوں کو پکڑنے میں اب تک نہ کام شرمناک واقعی کے بعد موٹروے اور لاہور پولیس حدود کے تائین میں اُلچی رہی لاہور پولیس چائے وکوا سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر تھی موٹروے پولیس نے آگاہ ہی نہ کیا وزیراعظم عمران خان کا موٹروے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کا نوٹیس وزیراعلا اور آئی جی پنجاب سے ریپورٹ طلب کر لی کہتے ہیں محضر معاشروں میں ایسے واقعات انتہائی شرمناک ہیں پولیس سے چودہ مشتبہ افراد کو حراست ملے لیا شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ جائے وکوا سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات ساڑھے پارہ بجے ڈیفنس سے نکلی ہیں اتا جالے کے لیے گوجھ رہوالا اب میں پہلے تو یہ حران ہو کہ تین بچوں کی ماں ہے اکیلی ڈرائیور ہے آپ ڈیفنس سے نکلی ہو آپ شیدہ روڈ لو جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے اور گھر چلی جاؤ لہور پولیس کے سربراہ نے بے حصی کی تمام حدیں پار کر دی خاتون رات کو بچوں سمیت کیوں نکلی گھر سے نکلتے ہوئے گاڑی میں پیٹرول کیوں نہیں ڈلوایا سی سی پی او عمر شیخ کے زیادتی کے شکار خاتون سے ہی سوالات حفاقی وزیر شریم ازاری کا پولیس افسر کے بیان پر شدید رد عمل کہتی ہیں عمر شیخ کا خاتون پر ہی سوال اٹھانا افسوسناک ہے شہری رحمان نے کہا کہ ایسے افسر کو عہدے پر رہنے کا کوئی حق نہیں شہریوں کی حفاظت کس کسی میداری کیا خواتین رات کو گھروں سے نکل نہ چھوڑتے کیا سڑک پر چلنے والے شہری کا کوئی والی وارث نہیں کیا لوگ اپنی حفاظت کا انتظام خود کر لیں شہریوں نے حکومت پولیس اور موٹر وے انتظامیاں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے شہباز شریف اور مریم نواز کی لاہور واقعے کی پرزور مزمت اپوزیشن میڈر کا کہنا ہے ایسے درندے کسی ریایت کے مستحق نہیں مریم نواز کہتی ہے موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کا واقعہ سن کر دل دہل گیا تمام ملزمان کو نشان عبرت بنانا لازم ہے وزیرالہ پنجاب اور مراد سعید استیفادین بیپلز باجی کا مطالبہ نفیس اشاہ کہتی ہیں خاتون کے ساتھ زیادتی انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے سیلیکٹڈ حکومت نے پورے ملک کو غیر محفوظ بنا دیا ہے ملک میں باطل نظام چل رہا ہے کسی کی عزت محفوظ نہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق حکومت پر برس پڑے بولے خاتون سے سڑک پر زیادتی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے ایک مافیا نے بائیس کروڑ عوام کو یرگمال بنایا ہوا ہے کراچی میں ایک اور عمارت مکینوں پر آفت بند کر ٹوٹ پڑی کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں چار منزلہ رہائش عمارت گر گئی ملبے سے ایک لاش نکال لی گئی پانچ زخمی ہسپتال منتقل پانچ سے چھ افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ پاک پوجر رینجرز کی ٹیم امدادی کارروائیوں میں مصروح رہائش عمارت میں دو خاندان رہائش پذیر تھے کھیل کے میدان پر قبضہ ہوا نقشہ بھی منظور نہیں کراچی میں گھرنے والی عمارت پلی گراؤن پر قبضہ کر کے بنائے گئی کچھ ماہ پہلے مغدوش قرار دیا گیا تھا دی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کا نوٹیس متعلقہ افسران سے عمارت کی تفصیلات طلب میاں نواز شریف کو ریلیف ملے گا یا نہیں فیصلہ پندرہ ستمبر کو ہوگا عدالت نے کہا کہ نواز شریف لندن اور ڈاکٹر امریکہ میں ہے کیا زبانی علاج چل رہا ہے پہلے نواز شریف کی اپیل کو سنا جائے اپیل تو مفرور کی بھی سنی جاتی ہے خواجہ ہار اس کا موقف تو پہلے نواز شریف کو مفرور قرار دیتے ہیں پھر اپیل سن لیتے ہیں جسٹس اختر قیانی کے ریمارکس وکیل کو پندرہ ستمبر کو دلائل مکمل کرنے کا حکم شہباز شریف کی بیٹی جویریہ کے حمرہ احتساب عدالت نبیشی منی لانڈرنگ ریفرنس کی نکول فراہان کرپشن کے اضامات تو غلط ہیں دس سال شفاف طریقے سے کام کیا ملک اور پنجاب کی ایک ایک پائی بچانے کے کوشش کی ہمارے فیصلوں کے وجہ سے بچوں کے کاروبار کو نقصان پہنچا قوم کے خدمت کا یہ صلاح بھی اچھا رہا ہے شہباز شریف کا عدالت میں بیان حکومت ناکام ہو چکی مسائل حل نہیں کر سکتی شاہد خاکہ نباسی کی حکومت پر کڑی تنقید بولے نیب کا نواز شریف کے خلاف مقدمہ بدنیتی پر مبنی ہے رانہ سناؤلہ نے کہا کہ اس سزا پر سرینڈر کریں جس کا منصف کہتا ہے کہ وہ بلیک میل ہوا نواز شریف کی زندگی کیوں دعو پر لگائیں نون لیگ سے شین لیگ دسمبر میں الگ ہو جائے گی شیخ رشید کا دعویٰ کہتے ہیں اوپوزیشن کے حالات مزید خراب ہوں گے مولانا صرف جلسہ جلسہ کھیلیں گے اے پی سی ٹائن ٹائم فیش ہوگی مرکز اور صوبے پو ایک میز پر بٹھانے میں آرمی چیف کا اہم کردار ہے سابق صدر عاصف علی زرداری سے چینی سفیر کی ملاقات خریت دریافت کی چینی سفیر نے کہا کہ آپ سی پیک کے بانی ہیں پیپلز پارٹی کا اور ہماری پارٹی کے درمیان پرانا تعلق ہے میسٹر یاو جنگ کی سابق صدر کو چین میں علاج کی پیشکش اب ہم لمبے ایننگز کھیلیں گے اور عوام کے خدمت کریں گے بلاول بھٹو پور اعتماد عمر کوٹ میں سلامت آسرین سے خطاب نے کہا غریبوں کے خدمت پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے وزیر آزم کو سندھ کا حق دینا پڑے گا ملک کو عمرہ لوٹ کر کھا گئے سرکاری دارے سہولتکار بنے رہے ایک سینیٹر کا پوری پہاڑی پر قبضہ کرا دیا گیا وہ وہاں بادشاہ کی طرح رہ رہا ہے کیا بنی گالا کے سب گھر غیر قانونی اور گرائے جانے کے قابل نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانے کے ریمارکس سینیٹر اورنگزیب اورنگزی کے خلاف سرکاری زمین پر قبضے کے کیس کا فیصلہ محفوظ اکستان نے افغانستان میں امن کی بالی کے لیے برپور کردار ادا کیا اور امید کرتے ہیں کہ وہاں ریکنسیلیشن پروسس کی کوششیں جلد کامیاب ہوں گی ایک حالیہ یون ریپورٹ میں ہندوستان میں دہشتگرد گروپس کی موجودگی کی نشان دہی کی گئی ہے ہندوستان ان دہشتگرد گروپس کو ہمسائے ممالک بلخصوص پاکستان کے خلاف اور خطے میں ادم استحقام کے لیے استعمال کردارا ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے پاک افغان سرحد پر تشدود کے بڑھتے واقعات کو افسوسنا قرار دے دیا کہتے ہیں واقعات کا مقصد افغان امن عمل کو نقصان پہنچانا ہے دونوں ممالک مل کر سازشی اناثر کو شکست لیں گے ممالک ممالک ممالک